بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں کوک اینڈ ایٹ بائی نمرا آج میں نے بنائے ہیں گڑھ والے چاول گڑھ والے چاول کی ریکویسٹ ہی کافی عرصے سے میری ایک بہت پیاری سی فرنڈ ہے اس نے مجھے ریکویسٹ کی تھی گڑھ والے چاول بنانا سکھا ہے تو جی آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے ساتھ گڑھ والے چاول کی ریسپی تو پھر جلدی جلدی سے ریسپی کو کرتے ہیں جی سٹارٹ یہاں میں نے لیا دو گلاس چاول میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا جو ریسپی ہے وہ دو گلاس چاولوں میں آدھا کلو گڑھ جو ہے نا وہ پورا آتا ہے لیکن میں نے تھوڑے سی چاول کی مقدار زیادہ کی ہے کیونکہ میٹھا جو ہے نا وہ مجھے کم پسند ہے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے زیادہ میٹھا چاہتے ہیں تو آپ نے آدھا کلو گڑھ لینا ہے اور اس میں دو گلاس چاولوں کی لینا ٹھیک ہے گڑھ آپ نے اس طریقے سے براؤن والا لینا ہے وائٹ والا نہیں لینا اور یہ پچاس گرام میرے پاس بادام ہے میں نے بھگو کر رکھ دیا اس کا ہم نے چھلکا اتار کے اس کو ہافاف کر لینا اور یہ گری ہے اس طریقے سے کٹی ہوئی ہے جو خوپڑا ہوتا ہے ناریل سوکا ہوا وہ اور پچاس گرام کشمیش ہے سب سے پہلے یہاں ہم ایک پرتن لے لیں گے اور اس میں ہم چاولوں کے حساب سے ڈھائی گلاس چاول ہیں تو میں اس میں ڈبل پانی ڈار رہی ہوں مطلب پانچ گلاس پانی کے ڈار رہی ہوں اور اس میں اب ہم گڑھ ایٹ کر دیں گے گڑھ آپ نے توڑ کے ایٹ کرنا ہے تو زیادہ سانی ہو جائے گی اگر ویسے ثابت ایٹ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ثابت بھی کر دیں اس میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے اب آپ نے اس کو پکانا ہے اتنا کہ گڑھ جو ہے نا وہ میلٹ ہو جائے اور پھر ہم نے اس کا کیا کرنا ہے پھر میں آپ کو آکے چل کے بتاتی ہوں جی گڑھ جو ہے نا وہ میلٹ ہو چک ہے اور گڑھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے میلٹ ہو چک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کا جو پانی ہے نا اس کو سٹین کر لیں گے سٹین اس لئے کریں گے تاکہ گڑھ میں جو میل وغیرہ جو ایمپیورٹیز یا جو بلیکش سا ہوتا ہے نا وہ نکل جائے ہمارے چاول خراب نہ ہو اس لئے آپ نے یہاں پر پانی سٹین کر لینا ہے ایک دفعہ پانی سٹین کر لوں پھر میں آگے بتاتی ہوں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک سٹینر لے لیا میں نے اب آپ نے اس طریقے سے پانی جو ہے نا اس کو سٹین کر لینا ہے یہ دیکھیں لاسٹ پہ تھوڑا تھوڑا بلیکش سا نکلا ہے یہ گڑھ کے اندر ایمپیورٹیز ہوتی ہیں آپ جتنی دفعہ بھی اسے نکال لیں گے اتنی دفعہ نکلیں گے لیکن ایک دفعہ نکالنا ضروری ہے صفائے کا بھی خیار رکھا کریں اب ہم دوبارہ سے برطن لے لیں گے ایک اور اس میں یہ میں دیسی گھی ایڈ کریں ہواف کپ کے قریب اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہ ہو آپ کوکنگ والل بھی یوز کر سکتے ہیں بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یا بناس پتی گھی بھی یوز کر دیں جو آپ کرنا چاہئے کر لیں اب آپ نے اس کو میلڈ کر لینا گھی میلڈ ہو چکا ہے ہمارا یہاں میرے پاس ہے ایک چمچ سانف تین سے چار ہے سبز الائچی ان کو توڑ کے ڈال دیں بہت مزے کا اروما بہت مزے کا فلیور لے کے آتی ہے اتنی زبدہ خوشبو آتی ہے نا سانف کی اور الائچی کی اگر آپ کے پاس الائچی نہ ہو آپ الائچی پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اب آپ نے ہلکا سے اس کو بھوننا ہے بس سانف کی خوشبو آنا شروع ہو جائے زیادہ نہیں بھونیں گے برنہ وہ بلیک ہو جاتی ہے سانف جی سانف بھون چکی ہے ہماری اب آپ نے جو پانی گڑھ والا چان کے رکھا تھا اس کو آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے دو سے تین منٹ دینے پانی اور ریڈی گرم ہے اس لیے ہم اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے بس تھوڑا سا جوش آنا شروع ہو جائے پانی میں جی پانی میں جوش آ چکا ہے اب ہم اس میں چاول جو بھی گو کے رکھے تھے وہ ہم ایڈ کر دیں گے جی سارے چاول میں نے ایڈ کر دی ہیں اس طریقے سے اب آپ نے ایک دفعہ چمچ ہلا دینا ہے تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اور ایک دفعہ ہلانا ہے زیادہ نہیں ہلانا اور اس کو کور کر کے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کا پانی خوشک ہو جائے فلیم آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے جی تو پندہ منٹ ہو چکے ہیں جی پانی سارا خوشک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پانی اچھے سے خوش کر لینا ہے ذرا سا بھی پانی نہیں اندر ہونا چاہیے ورنہ جو ہے نا وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں پپا ٹائپ یا کچڑی ٹائپ بن جاتا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں ہم نے بنانا ہے پانی اچھے سے خوش کر لینا ہے اور اس میں بادام جو میں نے چھیل کے رکھے تھے وہ ڈال دیں اور خوپرا ڈال دیں اور کشمش ہے آپ ڈرائی فروٹ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یا کوئی اور ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اب آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اور کپڑا گیلا کر کے یا کوئی بھی آپ نے اس کو دم دینا ہے اور دم دینے سے پہلے آپ نے نیچے توا ضرور رکھ لینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے جب آپ فلیم زیادہ بھی ہو جائے گی نا تو نیچے سے چاول جلتے نہیں ہیں اس لئے آپ نے نیچے سے توا رکھ دینا ہے اوپر ہم اس کے کوئی ہیوی چیز رکھ دیں گے اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو دم لگا دینا ہے جی تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دم لگایا ہوئے اب ہم اسے اتار لیتے ہیں اور چیک کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں کس طریقے کا ہمارا بن ہے جی الحمدللہ دیکھیں جی ہمارے چاول کتنے زبردست کھلے کھلے چاول بنے ہیں بلکل جوڑے نہیں ہیں کھچڑی ٹائپ نہیں بنے ہیں اتنے زبردست کھلے کھلے بنے ہیں آپ کی بھی اسی بنے گے جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ اسی طریقے کو فولو کرتی ہیں تو میں آپ کو اس کو فائنل ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے جی الحمدللہ ہمارے زبردست سے گھڑ والے چاول بن چکے ہیں جی پیار ہے ہمارے چاول گھڑ والے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اور اگر آپ کی کوئی اور ریکویسٹ ہو تو مجھے انسٹرگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں یا پھر کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں اگر آپ نئی ہو ہیں تو مجھے انسٹرگرام کے پیج پر فولو کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ